ہائے فرینڈز میں ہوں علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں لاسٹ سکول لاسٹ ٹیم ہم نے جو ہے ایڈوی ایناف لیجسلیٹیو پاپ بیٹوین فیڈریشن اینڈ پرویز اور اس کے علاوہ اگزیکٹیو پاپ بیٹوین فیڈریشن اینڈ پرویز کو ڈسکس کیا تھا اب کچھ سپیشل پرویز ہیں جس میں کونسل آف کامل انٹرسٹ ہے کچھ ریسورسز کی الوکیشن سے ویڈیڈ پرویز ہیں ان کو ہم اگلے دو لیکچرز کے اندر سٹیڈی کریں گے آج کا لیکچر اور اگلے لیکچر کے اندر ہم اسے ڈسکس کریں گے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آرٹیکل وان ٹیٹی ٹری آف کونسٹیوشن آف پاکستان ہے جس میں کونسل آف کامل انٹرسٹ کی بات کی گئی ہے کلاس وان کہتی ہے کہ شایل بھی کونسل آف کامل انٹرسٹ کونسل آف کامل انٹرسٹ ہوگی جسے پریزیڈ نومینیٹ کا پو آپوائنٹ کرے گا اور اس چپٹر کے اندر بعد میں اسے کونسل کے نام سے فکارا جائے گا یا کونسل کہا جائے گا کلاس ٹو کے اگر ہم بات کریں تو یہاں پر اس کی جو ہے کمپوزیشن ہے کہ یہ کونسل کس طریقے سے بنے گی سب سے پہلے اس نے کہا کہ پرائم منسٹر آف تا پاکستان جو ہوگا وہ اس کا چیئرمین ہوگا اور اس کے علاوہ جو پروینسز ہیں ایسے جو کہ فیڈول گورنمنٹ سے ہوں گے اور ان کو جو ہے وہ پرائم منسٹر ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ اب وہ نومینیٹ کرتا رہے گا مطلب کہ تین نمبر وہ پروینسز کے وزیراعالہ اور اس کے علاوہ وزیراعالہ پر مشتمل ہوگی ہے کونسل اور کلاس فور ہے یہاں پر جس کے اندر کہا گیا ہے کہ جو کونسل ہوگی وہ ریسپونسٹیبل ہوگی مجلسے شورا یعنی کہ پارلی میٹ کو اور یہ اینولی اپنی جو ریپورٹ ہے اپنی جو ان کے فنکشنز ہیں اس کی جو ریپورٹ ہے یہ اینولی سبمیٹ کروائے گی دونوں ہاؤسز کو بوت ہاؤسز کو جو ہے یعنی کہ سینٹ اور اس کے علاوہ نیشنل اسمبلی ان دونوں ہاؤسز کو اپنی اینول ریپورٹ جو ہے یہ کونسل سبمیٹ کروائے گی اور دونوں کو ریسپونسٹیبل ہوگی آرٹیکل وان ففٹی فور جس نے کونسل آف کامن انٹرس کے فنکشنز اینڈ رول کی بات کی گئی ہے اور اس کے پرسیجر کی بات کی گئی ہے یہاں پر کلاس وان میں کہا گیا ہے کہ جو فیڈول لیجسلیچر لسٹ ہے اس کے پارٹ ٹو میں جو بھی میٹرز ہیں جو بھی کام پارٹ ٹو میں بتائے گئے ہیں ان سے ریلیٹڈ جو ہے یہ کونسل جو ہے وہ پالیسیز کو فارمولیٹ بھی کرے گی اور اس کو ریگولیٹ بھی کرے گی مطلب بنائے گی بھی اور کنٹرول بھی کرے گی اس کے علاوہ وہ سپرگیئنز کرے گی اور کنٹرول کرے گی جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو کنٹرول کرے گی اور اس کے علاوہ ان کو سپروائز بھی یہ کونسل کرے گی اور پالیسیز بھی بناے گی ان میٹرز سے کلاس 2 ہے جس کے اندر کہا گیا کہ یہ کونسل جو ہے یہ پرائیم villster کے عوض لینے کے 30 دن کے اندر اندر جو ہے وہ لازمی طور پر بنائے جائے گی کلاس 3 کہتی ہے کہ جو کونسل ہے ہے اس کا ایک پرمنٹ سیکٹریٹ ہوگا اور نوے دن کے اندر ہر نوے دن کے اندر ایک دفعہ اس کا اجلاس ہونا ضروری ہے اس کے جو میمبرز ہیں مقابل میں ملنا ضروری ہے اور یہاں پر ایک مزید شرط بھی یہ رکھی گئی ہے کہ کسی صوبے کی ترخواست پر جائے کسی سپیشل میٹر کے اوپر جائے پرائم نیسٹر اس کا اجلاس کسی بھی ٹائم جائے وہ طلب کر سکتا ہے اس کے علاوہ کلاس پور کے اندر کہا گیا ہے کہ جو کونسل کے ڈسیئنز ہوگے ان کا ازار میجورٹی کی صورت میں ہوگا یعنی کہ جو میجورٹی ڈسیئنز کرے گی وہ یہی سمجھ جائے گا کہ کونسل نے وہی ڈسیئنز کیا ہے جو میجورٹی کہے گی وہی اسے ہی ڈسیئنز مانا جائے گا کلاس فائیو ہے کہ جب تک جو ہے مجل سے شورا پارلیمنٹ جو ہے وہ خاص پروینز نہیں بناتی اس کے پروسیجر سے متعلق تو کونسل کے پاس کے رائٹ ہے وہ اپنا پروسیجر جو ہے وہ خود بنا سکتی ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے مجل سے شورا ہے وہ اپنی جوائنٹ سٹنگ کے اندر ریزولوشن کے تھو جو ہے وہ کونسل فیڈول گورنمنٹ کے تھو کونسل کو جو ہے وہ جنرلی بھی اور کسی خاص میٹر کے اوپر بھی ڈائریکشنز دے سکتی ہے وہ یہ سنتے ہوئے کہ یہ ڈائریکشنز پراپر ہیں اور انصاف پر مبنی ہیں وہ کونسل کو کوئی بھی ڈائریکشن دے سکتی یا پارلیمنٹ اپنی جوائنٹ سٹنگ کے اندر فیڈول گورنمنٹ کے تھو اور اسی ڈائریکشنز جو ہے وہ کونسل پر بائنڈنگ دوں گی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جوائنٹ سٹنگ کے اندر پارلیمنٹ جو ہے اپنی ریزولوشن کے تھو اس کونسل کو کوئی بھی ڈائریکشن دے سکتی ہے جو کہ انصاف پر مبنی ہو اور پراپر ہو اور ایسی ڈائریکشنز بائنڈنگ ہوں گی کونسل کے اوپر کلاس سیون ہے کہ اگر فیڈول گورنمنٹ یا کوئی بھی پرویشن گورنمنٹ جو ہے وہ کسی بھی فیصلے پر جو کہ کونسل آف کامل انٹرسٹ نے کیا ہے اس پر مطمئن نہیں ہے سیٹسفائی نہیں ہے تو وہ اس معاملے کو ریفر کرتے گی مجلسے شورا یعنی کہ پارلیمنٹ کی جوائنٹ سٹنگ کے اندر اور اس معاملے پر جو پارلیمنٹ کی جوائنٹ سٹنگ جو بھی ڈسی ان کرے گی وہ ڈسی ان فائنل ہوگا تھوڑا دھیان سے سمجھے گا اس میں ہے کہ اگر فیڈول کیپیٹل فیڈول ایڈنسٹریٹیو ٹرائبل ایریاز ان کے پارٹا یا کسی پروینس کے کسی بھی باشندے کا رائٹ ان پریج ہوا ہے رائٹ ایفیکٹ ہوا ہے یا ایفیکٹ ہونے کا خطرہ ہے کونسا رائٹ وارٹر فرام اینی نیچرل سورس آپ سپلائیں پانی کا جو نیچرل سورس ہے جو آپ قدرتی ذریعہ ہے اسے جو پانی کا حاصل کرنا ہے پانی کا حصول ہے یہ جو اس کا انٹرسٹ ہے یہ ایفیکٹ ہوا ہے کس دریعے سے ان پر ایفیکٹ ہوا ہے یہ نیچے دو کلازز دی گئی ہیں کہ پہلا ہے اینی ایگزیکٹیو ایکٹ کسی ایگزیکٹیو ایکٹ سے اس کا یہ جو پانی حاصل کرنے کا جو رائٹ انٹرسٹ ہے یہ ایفیکٹ ہوا ہے یا کسی لیجسلیٹیو ایکشن کے لیجسلیٹیو بل کے پاس ہونے سے وہ ایفیکٹ ہوا ہے یا کسی ایسے لیجسلیٹیو بل جو کہ پرپوز کیا گیا ہے اور اگر وہ پاس ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اس کا جو رائٹ ہے وہ انفریج ہونے کا خطرہ ہے وہ اس کا انٹرسٹ جو ہے وہ ایفیکٹ ہونے کا خطرہ ہے یا بی کے اندر ہے کہ اگر کسی اتھارٹی کی یہ ذمہ داری تھی تو اس کے رائٹ کو پروٹیکٹ کرتی تو اس کی یہ پاس تھی کہ وہ اس کے جسٹیبیوشن جو ہے وہ کنٹرول کرتی لیکن وہ اتھارٹی فیل ہو گئی ہے اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اور اس کے فیلیر کی صورت میں اس پرویز فیڈویل کیپیٹال یا جو فاٹا کے انہیپیٹنٹس ہیں لوگ ہیں ان کا یہ پانی حاصل کرنے کا جو رائٹ ہے یہ انفریج ہوا ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ وہ فیڈویل گورنمنٹ وہ پرویشل گورنمنٹ یا وہ جو بھی فاٹا حاصل لیٹی جو لوگ ہیں ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ گورنمنٹ کونسل کو ریٹن میں اپنی کمپلیٹ دے سکتی ہے ان رائٹنگ جو ہے وہ اپنی کمپلیٹ جو ہے وہ کونسل کو جمع کروائے گی کلاس ڈو کے اندر ہے کہ ایسی کوئی بھی کمپلیٹ ایسیب ہونے کی صورت میں سب سے پہلے کونسل جو ہے اس معاملے کے جو ہے وہ کونسیڈر کرے گی اس معاملے کو دیکھے گی اس کے بعد یا تو اپنا ڈیسیئن دے گی یا وہ پریزیڈنٹ کو ریکویسٹ کرے گی کہ وہ ایک ایسا کمیشن اپوائنٹ کرے جس میں وہ ایسے لوگ رکھے جن کے پاس جو ہے وہ ایریگیشن یعنی کیا پاشی انجیننگ ایڈمنسٹریشن فائننس اور لا کے مطلق جو ہے وہ نالج اور ایکسپیرینس ہو اور ایسا کمیشن جنہیں وہ فٹ خیال کرے موضوع خیال کرے پھر وہ کمیشن جو ہوگا وہ اس معاملے کی مکمل جو ہے وہ جانچ پڑتال کرے گا کلاس 3 ہے یہاں پا کہ جب تک مجلس شورہ پارلیمیٹ جا اسی لیٹڈ کوئی پرویز نہیں بناتی تو جو آپ کا پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ نائٹین فٹی سیکس ہے یہ اسی طرح ہی کانسل کمیشن پر جو ہے یہ اپلائے ہوگا اور اس کی جو ڈیفرنٹ پرویز ہیں وہ آپ سیکشن فائیف جو ہے یہ بھی اسی طرح اس کی اوپر اپلائے ہوں گی مطلب اس پورے پارلیمیٹ کوئی اسی لیٹڈ پرویز نہیں بناتی تو وہ جو ایکٹ ہے یہ اسی طرح ہی کمیشن پر اپلائے ہوگا اور اس کا جو پروسیجر ہے کمیشن کا وہ بالکل اسی طریقے سے جو ہے وہ فالو کے جائے گا جس طرح اس ایکٹ کے اندر جو ہے وہ بتایا گیا ہے کلاس فورہ یہاں پر کہ تی سی بی رپورٹ اور سپلیمنٹری رپورٹ کو کنسیڈر کرنے کے بعد جو ہے جو کہ کمیشن نے اس کانسل کو بھیجی ہیں کانسل جو ہے اس معاملے پر جو اس نے کمیشن کی طرف ریفر کیا تھا اپنا جو ڈیسیئن ہے وہ دے گی کہ ایک رپورٹ جو کمیشن نے کانسل کی طرف بھیجی ہیں آپ کمیشن وہ جو کانسل ہے ان رپورٹ کو کنسیڈر کرنے کے بعد اس معاملے کے پر ڈیسیئن دے گی کلاس فائیب ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بے شک لاک ہے اگینسٹ ہو لیکن جو آپ کارٹیکل وان فیفٹی فور ہے اس کی کلاس فائیب کے اندر جو ہے ڈیسیئن جو بھی آئے گا کانسل کی طرف سے کانسل جو بھی ڈیسیئن کرے گی یہ فیڈول گورنمنٹ اور پرویشن گورنمنٹ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ والی پرویشن گورنمنٹ جو کہ پارٹی ہے اس میٹر کے اندر اس ایشو کے اندر جو پرویشن گورنمنٹ جا وہ پارٹی ہے اس کی یہ ڈیوٹی ہوگی کہ وہ اس ڈیسیئن کو اسی طرح نافذ کرے اسی طرح فالو کرے جس طرح کانسل نے ڈیسیئن دیا ہے مطلب ہنڈرڈ پرسنٹ اس کو جا ہے وہ فالو کرے اس کی یہ ڈیوٹی ہوگی کہ کونسل نے جو بھی ڈی سین دیا ہے فیڈل گورنمنٹ اور وہ گورنمنٹ جو کہ پارٹی ہے وہ اس کو اسی طریقے سے نافذ کرے گی اور کروائے گی کلاس سکس ہے کہ کوئی بھی ایسا معاملہ جو کہ کونسل کے سامنے زیرے بیس ہو یا رہا ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی سارٹیکل کے تحت کوئی بھی ایسا معاملہ یا کوئی بھی ایسا موضوع جو کہ کونسل کے سامنے زیرے بیس ہو رہا ہو یا کونسل کے سامنے جو ہے وہ پیش ہو سکتا ہو یا ہونا چاہیے تو اس معاملے پر کوئی بھی پارٹی ٹو دا ایشو یعنی کہ کوئی بھی فریق جو ہے یا کسی بھی شخص کی درخواست پر عدالت کی کوئی بھی کاروائی جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی عدالت کے سامنے کوئی بھی پروسیڈنگ جو ہے عدالت میں اسٹارٹ نہیں کی جا سکتی ایسے معاملے پر جو کہ اس کونسل کے اندر زیرے بحث رہا ہو یہ تھا ہمارا آج کلیکٹر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک مجھے دیجئے اجازت تھانکس فاروچی